سیونٹی نائن میں امی ایٹی ون میں اببو کی ڈت ہوئی تو بہننگ گود میں تھی پالنے والی تو اللہ کی ذات ہے بڑی سٹرکل کی بڑی محنت کی لہور میں آئی نا تو لہور یہ فوراں قبول نہیں کر لیتا بندے کو یہ سٹرکل سے آپ کو پھر آپ یہ بھولنیاں بھی چلا کام جو آپ نے کیا میں اصل میں پینٹر تھا میں مجھے وہ بھی چیز فنون لطیفہ میں آجاتے ہیں یہ ایکٹنگ بھی تصویر میں میں یہ رنگ بھروں گا اور یہ اچھا لگے گا اگر یہی میں کردار میں رنگ بھروں گا تو یہ اچھا لگے گا کچھ تم پیسے کام ملتے تھے چار پانچ ٹنٹیں دیتے تھے خود ہی پجاب پجار پہ دیو یہ چلو یا زیادہ زیادہ پانچ سنو بے ڈرامی کا ملتا ہوتا تھا اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے نئے سال کا نیا انٹرویو اور سٹیج کے ایک اور مشہور کردار کے ساتھ جن کو آپ عرصہ دراز تقریباً چالیس سال کے قریب سے آپ سٹیج پہ ڈراما پہ ریڈیو پہ دیکھتے آ رہے ہیں نواز انجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم صاحب جی والیکم جناب آپ کو بھی جناب سب سے پہلے تو جناب جتنے بھی آپ کا جو چینل دیکھ رہے ہیں جی سر تو پورا نام اس کا بتا دیجئے گا احمد افتاب سر جناب احمد افتاب چینل آپ کو نام ہے جی سر اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور آگے دوستوں بھی اس کو شیئر کیجئے گا اور نیا سال جو دو ہزار چوبیس ہے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے لیے بہت اچھا سال ہو اور کیونکہ جو پرابلم ہیں جو مشکلیں جو مسئیبتیں جو آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نجات انشاءاللہ بہت شکریہ صاحب نے سٹارٹ میں ہمیں دعا دے دیئے اثر کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور کہاں بچپن گدر اثر آپ کا بیٹا اثر میں تعلق تو میرا ملتان سے ہے تو وہ پدائش میری ہے ملتان کے ساتھی لو درہ سے پہلے ایک چک آتا ہے چک پانچ فیض ادھر میرا نان کا ادھر تھا میری نانی نانا ادھر رہتے تھے تو پدائش میری ادھر کی تھی پھر ملتان میں میں رہا ہوں تو پھر انیس سو نوے میں آچھا تو نائنٹی نائنٹی سے پھر آپ سر سٹیج پہ ہیں نہیں 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 سٹیج پہ تو میں سیونٹی ایٹ سے کام کروں سٹیج پہ میں سیونٹی ایٹ سے کروں کیونکہ ملتان میں انگیلہ صاحب کے ساتھ بھی واقفیت یہ ہی ہوئی نا کہ میں ملتان سے اور وہ لاہور سے کاسٹوں کے حملوں کو امان میں شو کرنے کے لیے گئے یہ ایٹی فور ایٹی فائف کی بات تو جب انہوں نے میرا کام دیکھا تو پھر انہوں نے تو بس پھر ہجرت جس نے بھی کیا اے اللہ نے پھر رنگ بھاگ لگا اور لاہور تو سر ویسے بھی میں ایک ماہ کا درجہ رکھتی ہے بڑے بڑے بچوں کو اس نے اپنے گوش میں لے لیے لاہور کی ایک کوائلٹی ہے دنیا کے میں تمام دنیا پھر رہا ہوں الحمدللہ پاکستان بھی لیکن لاہور زندہ دلانے شہر ایسے نہیں کہا جاتا یہاں لاہور کے اپنے فنکار کم ہیں یہ جو مائی گریٹ کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں تو آپ لوگ کے ہم سارے شکر گزارا جو آپ رہتے ہیں جیسے گجنہ والا کے فنکار فیصل آباد کے ملتان کے کراچی کے فلم انڈسٹری بھی آپ دیکھ لیں کہ کراچی کے ایکٹروں سے بھری پڑی ہے ہیروین ساری ملتان سے یہ ساری تو کومیڈینز جتنے بھی ہیں ٹاپ کلاس امان اللہ صاحب سے بابو برال مستان عزاب سویل صاحب سب گجنہ والا سے تو یہ ایسا خطہ ہے جس کو کام آتا ہے تو پھر لاہور نے کہا ہے یہ تمہارا اپنا شئر ہے جس کو لاہور نے داد دی ہے آپ دنیا کے کسی بھی نکر میں چلے جائیں آپ کو داد ضرور ملے گی سمجھو کہ لاہور آپ کو حکامہ لگاتا ہے وہ کل مستنصر سینطرر صاحب کبھی میں ایک پڑھ رہا تھا رائٹنگ ان کی کہ لاہور ایک مطلب کیفیت کا نام ہے ایک مستی کا نام تو کہیں بھی کہہ رہا ہے کوئی دوسرے کنٹری میں آپ کو کہا ہے لاہوریہ مل گیا تو انہوں تو دوسرے کنٹری میں دنیا مل گیا آپ بلکہ بجائے فرما رہے ہیں وہ اصل میں ایسے شہر ہیں آپ جیسے ملتان گئے تو وہ آ رہا ہے وہ ملتان کے آرٹسٹ کو زیادہ پذیر آئی دیں گے لیکن لاہور یہ نہیں دیکھتا یہ کہاں سے بلان کرتا یہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کام کس کو آتا ہے جس کو کام آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس میں کام اس کو داد ملتی دیکھیں آپ عمر شریف صاحب کراچی کے اور ہمارے پاکستان کا لیجنڈ دنیا میں جنہوں نے نام آنا انہوں نے بھی لاہور میں آکے کام کیا مہین اختر صاحب نے بھی لاہور میں آکے کام کیا لہری صاحب نے ساری زندگی فلم انڈسٹری میں لاہور میں کام کیا نیرالہ صاحب نے لاہور میں کام کیا تو ندیم صاحب اور بڑے جتنے بھی ہمارے لیجنڈ گزرے ہیں سب کراچی سے تھے اور کچھ لوگ ملتان سے فیصل آباز سے گجرہ والا سے پورے دنیا سے جو بھی آیا لاہور میں بس لاہور نے اسے سمو لیا ہے اس کو کہا یہ تمہارا اپنا چیز ہے ہم نے کافی لاہور پہ سے ڈسکس کر لیا ہے اچھا اب سر میں نے آپ کی بارے میں صورت جانا کہ آپ کے پیرنٹ صاحب کی الی ایج میں ہی چلے گئے دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے اپنے بہن بھائیوں کا بڑا خیال رکھا ماشاءاللہ یہ میں ہی سمجھتا ہوں احمد کے بات یہ کہ یہ رب ڈیوٹی لگاتا ہے کچھ لوگ نا اس کو درگزر کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ رب کریم خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو چنتا ہے کہ لو بھی آپ کی ڈیوٹی ہے وہ نا بھوکا تو کوئی بھی نہیں سوتا چاہے وہ سائیں ہیں ملنگ ہیں پاگل ہیں اگر رب نے آپ کو چنا ہے اس کے لیے تو آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ہر وقت دعا کرنے چاہیے مالک اس میں کوئی کتا ہی نہ ہو جائے تو صرف کافی مشکل آتا ہی ہوں گے زندگی میں آپ کو پھر اس ٹو مچ کے دیکھو نا سیونٹی نائن میں امی ایٹی ون میں اببو کی ڈیتھ ہوئی تو بہنیں گود میں تھی پالنے والی تو اللہ کی ذات ہے بڑی سٹرگل کی بڑی محنت کی پھر انہی کی دعاوں کا صدقہ ہے کہ پھر اللہ یہ حاملی کر آیا ادھر بھی بڑی سٹرگل کی ہے یہ تو نہیں تھا کہ بھی وہ علاقے گو کے ملتان میں دس سال کام کیا ہوا تھا لیکن جب لاہور میں آئے نا تو لاہور یہ فوراں قبول نہیں کر لیتا بندے کو یہ اسٹرگل سے آپ کو پھر آپ یہ بھول نہیں ہے بچھلا کام جو آپ نے کیا یہ لاہور کہتا ہے کہ زیرو میٹر اسٹرگل کرنی پڑی تو پھر وہ پھر یہی سوچ کے کیا کام کہ مجھے کچھ نہیں آتا وہ پھر آپ کو وہ کہتے ہیں تمام عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے تو آپ کی نیت اچھی ہے نا تو رب کریم آپ کو آگے جو ملنے والے دوست ہیں وہ پھر آگے وہ رب کریم دوست بھی ایسے ملاتا ہے جو آپ کو گائیڈنس آپ کو جو جو ایک پراپر چینل ہے اور ایک رستہ جو صحیح ہے سرات مستقیم کا اس پہ لے کے آچھا سر یہ ایکٹنگ کیا سے آپ کے اندر آگیا یہ دیکھو ہر انسان کے اندر ایک جنون ہے حالانکہ جو کہتے تو یہی ہیں کہ دنیا میں جب انسان آیا تو اپنا کردار ایک پارٹ کر رہا ہے تو میں اصل میں پرنٹر تھا وہ بھی چیز فنونی لطیفہ میں آجاتے ہیں یہ ایکٹنگ بھی کہ آپ کو پتا اس تصویر میں میں یہ رنگ بھروں گا اور یہ اچھا لگے گا اگر یہی میں کردار میں رنگ بھروں گا تو یہ اچھا لگے گا تو میں اتنی بسے میں پڑھا نہیں پس پانچ جماعتیں پڑھا ہوں بہت ہوں لیکن مجھے یہ احزاز حاصل ہے کہ میں ملتان میں جب پرنٹر تھا تو میں ایک رات میں دو بیالو جی کی بکس بناتا تھا تو مجھے آج بھی وہ اٹیلیل سسٹم وینیس سسٹم یوگلینہ پیرامیس کیم کلیمانہ بنا سمیبا ڈائیجسٹر سسٹم کہ امیبا کبھی نہیں مرتا ہے یوگلینہ کیا ہے پیرامیس کیم خصے کی طرح ہوتا ہے اٹیلیل سسٹم کیا ہے تو یہ بغیر دیکھیں ایک رات میں دو بکس ایک سال میں ایک بنتی اتنا مجھ تو جب اٹھتر میں پہلا ڈراما کیا تو سپائی کا ایک رول کیا ایک دوست نے مجھے کروایا گیر آپ میں جنون ہے آپ شوقین ہیں تو آپ کو اس نے پلس والے کا ایک رول دیا تو ڈرامی کا نام تھا دولت کی دیلیز پر تو مجھے وہ ڈرامی کا نام ایسے بندہ جیسا پہلا پیار اور پہلا کام کوئی بھولتا نہیں ہوتا عشقی ہے نا وہ عشق تھا پھر اس کے بعد پھر جو نیکس ڈراما مجھے ملا تو ملتان میں میں وہ لوگوں کی یہ پتا تھا کہ یہ نا یہ ڈانسر بھی بڑا اچھا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ یہ نا ایک ڈراما ہے تو اس میں نا جنگلیوں کا کوئی رقص ہے تو اس میں نا آپ نے وہ جنگلی بننا ہے وہ جنگل آلٹا ہے وہ اس طرح تھا بیچ میں کوئی اور لڑکا وہ ڈانس کر رہا تھا وہ آپ نے کہا آپ نے سیٹو پہ بننا میں نے کہا اپوزٹ چیزیں ہیں اگر یہ تپکہ بھی تیل کا اگر پیپر پہ گر جائے تو نہ اس پہ کلم چلتا ہے نہ پینسل چلتی نہ رنگ چلتا ہے تو کتنی صفائی سے میں وہ بکس بناتا ہوں گا کتنی صفائی سے وہ سکول چارٹس بناتا ہوں گا پھر میں وہ دکان پہ چھوٹے بھائی کو بٹھا گیا وہ ریسل پہ چلا گیا تو انہوں نے کہا جی ڈانس دکھائیں تو وہ ڈانس جب کیا تو انہوں نے کہا یار اب آپ یہ گروپ کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ سینٹر میں اب آپ ہوں گے وہ وہیں سے پھر وہ سینٹر ایسا آیا کہ وہ سینٹر ہو گیا اور وہاں پہ رنہ آرٹس کونسل کے لوگ جو ہیں وہ آئے انہوں نے وہ ڈراما دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا یار آپ کا جو مقام ہے وہ آرٹس کونسل میں آپ کریں پھر انیس سو بیاسی میں چار جنوری کو ایزی رائٹر ڈریکٹر ڈراما نا چھیڑ ملنگانوں کیا تو اس میں پھر اس کے بعد پھر جو میری جو کوالٹی اور میں کامیابی اپنی سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ میں نے کوئی گروپ نہیں بنایا کہ ایک ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ہماری ایسے آپس میں ایک دس بندوں کی ٹیم ہے اسی کا ڈراما ہوگا تو میں کروں گا میں کسی اور ٹیم کے ساتھ کام نہیں کروں گا میں نے اس چیز کو فوقیت نہیں تھی میں نے کہا جسے میں مجھے کاسٹ کیا یار آپ میرا اگلا ڈراما کرو گیا ہاں جی کیوں نہیں یار آپ میرا ڈراما علیکو اس تم پیسے کہاں ملتے تھے چار پانٹنٹیں دیلتے تھے یار خود ہی پجاب جار پہ دیو یہ چلو یار زیادہ زیادہ پانس رو بے ڈرامے کا ملتا ہوتا تھا لیکن شوق تھا تو شوق تھا لیکن گھر کا پھر امی ابو تھے نہیں لوگ کہتے تھے یار تو آڑے کار فریج پہ یار لیاو ڈرامے تھیٹر تے رکھنا ہے یار پردے لالو فلانا لالو کر لو گا تو بس وہ چیزیں بڑی کاؤنٹ رو ہوئیں وہ پھر اللہ نے ستر گنا دیا جی طرح وہ خرچ کیا مالک نے پھر بڑا اس طرح سے نواتی ہم جو سٹیج پہ دیکھتے ہیں بیگراؤنڈ پہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں اور کسی بات ہے کہ بیگراؤنڈ سب جانتے ہیں آپ کے بعد 8-10-1 لائیو بیٹھوں گا یہ ریڈیو پاکستان لاہور میں نہیں سر یہ مال آف لاہور کے پاس ہے آئی ایس پی آر اچھا آئی ایس پی آر سنے ایف ایم ایٹی نائن پائنٹ چھ ایک ہو گئے تو میں لائیو بیٹھوں گا بھی تو میں مجھے پتا کہ دنیا جہان کے ملکوں سے ایون گلیشئر سے جو بچہرے فوجی جو ہے نا وہ مجھے کال کرتے ہیں نا کہ آپ کے آواز سن کے آپ کو کہیں سے کہیں ہے نا وہ لی جا سکتی ہے تو آپ کو بڑا اتار چھڑھاؤ کے ساتھ سر کو دوگ لہنے سنا دیں نا پھر اپنی پسند کی طرح گیت کوئی اچھا گیت کہنا چاہ رہے ہیں کیوں نہیں جی میں جند لائی تیرے نامیں ڈھولا میں جند لائی تیرے نامیں ڈھولا دور نہ جامی نہ تڑھ پاوی دور نہ جامی نہ تڑھ پاوی رولی نہ تو جان پٹولا میں جند لائی تیرے نامیں ڈھولا جند لائی تیرے نامیں ڈھولا وہاں سر خوبصورت اچھا سر کچھ سٹیج کا کوئی واقعہ تو سنائے مزدار جو آپ کو اپی تک یاد ہو بڑے بڑے واقعات زندگی کے ہیں ایک ڈرامے میں میں ملتان میں اولڈ رول کرنا تھا اس میں سبیہ خانم سہبہ ہمارے پاکستان فلمنیسٹر کا ایک بڑا نام وہ اس میں میری بیگم کا رول کرنا ہی تھی سٹیج پر انہیں سٹیج بھی کیا ہوئے خیام سردی اور منور سے میرے بیٹے کروپارٹ کرتے ہیں جوانی میں ہی اولڈ رول کرنا تھا تو اتنی تنی داڑی لگی تھی تو میں نا ٹریجک بولتے ہونا دروازے تک پہنچا ہوں تو وہاں سے میں نے ٹرن کر کے پنچ لین بولنی تھی کی بیار اس طرح اس طرح تو جب میں دروازے تک پہنچا ہوں تو وہاں کیل لگی تھی تو داڑی میری نا جو میں نے لگائی ہوئی تھی وہ وہاں فس گئی داڑی بارہ گئی تو میں نے جب ٹرن لی رہا رال کے نا پال سکے ایک پیو یہ تھی کہ وہ بات ابھی پیو میں نے وہ پنچ تو بھی کہنی تھی تو کلائب میں نے کہا یہ کیوں ہو رہی ہے تو میں نے کہا دیکھو بیٹا میں نے کہا یہ کہاں گئی تو میں نے وہ دیکھا تو وہ ہنٹنگی یہ تو پھر میں نے انہیں کہا میں نے کہا یار دیکھو میں تمہارا دوست ہوں اور میں نے صرف اولڈ گیٹ اپ کر کے تمہیں نصیت دینے کے لیے یہ سب کچھ نہ یہ میں نے روپ دار آپ نے اس کو وہ امپروائز کیا ران ٹائم پہ کیونکہ تھیٹر ایسا ہے ایسی نا ایک ران ٹائم پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے ایک تیرہ سنم خانہ میں سوہیل احمد صاحب کا وہ ڈراما تھا وہاں اس میں نا انگریز کی فرنگی کی اور بائجن پاکستان کو دکھایا تھا فرنگی دور دکھایا تھا تو اس میں نا سوید صاحب وہ فرنگی کو مارتے ہیں تو وہ سارے بلاسٹیں میس ہو گئیں وہ لگائے گئے تھا پیچھے وہ مس ہو گئے مس ہو گئے یعنی کہ پندلی سلابے گئے یا پندلی کرنٹ نہیں ان میں آیا یا کچھ نہیں ہوا سارے مس ہو گئے یعنی کہ سونڈ افیکٹ بھی نہیں تھے وہ تو اریجنل چلانے تھے پیچھے کرنٹ کے ساتھ وہ جیسے فلموں میں ہوتا ہے بلاسٹک تو اب وہ میں نے باہر دیکھا میں نے کہا بھائی جن یہ کیا بلاسٹ میں نہیں چلے بھائی جن پریشار ہوگا کہ کیسے مارو میں بھی اسی کرداروں میں تھا جو بھائی جن رول کر رہے تھے میں نے چھلانگ لگا کے کلاب آزی لگا کے نا اس بندے کو ایک چپیڑ پانے کے دھاں اور نیچے نیچے گرہ اور اس کے گن میں نے یہاں رکھ کے نا میں نے اس کو چپ کر کے کان میں کہا میں نے کہا یہاں مرنا آپ نے بلاسٹنگ نہیں سوئی ہے تو میں نے گردن دبا کے اسے گردن دبا کے نا بندوق کے ساتھ مار دیا تو اسے مار دیا تو وہ نا سویل صاحب نے باہر آگئے مجھے بڑا پیار کیا گیا تو انہیں اس سیچویشن موقع سے جو بچا جو ہوئی ہے بچا جو بچا جو تو کچھ بڑے بڑے یادگار واقع ہے تو اسی درامے کا ایک اور یادگار واقع ہے اس میں نا کوڈو ہے نا ایک ویلن کا رول کر رہا تھا تو ہلیکپٹر اوپر سے ایک رسہ پھینکتا تو ہلیکپٹر کا افیکٹ آرہا اوپر سے نیچے پکھے بھی چل رہے ہیں افیکٹ بھی چل رہا لوگوں بھی پتا ہے کہ اوپر ہلیکپٹر آ گیا اوپر سے رسہ پھینکتا ہے تو یہ رسہ پکڑ گیا وہ کوڈو کو لے کے وہ چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں مجھ سے یہ دکھایا کہ برائی تو کبھی مرتی نہیں زندہ رہتی ہے یہ تو ہمیشہ سے نیگٹیو پازیٹیو چیز سب تھی رہی ہے تو وہ انسان ہے کہ کوشش کرتا رہا تھا اب وہ کوڈو ہے جا کے ونگ میں اس طرف جا کے وہ لٹا گیا ڈراما ہو گیا ختم ہم سب ایک دوسرے کو دادیں دے رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا ہمارے شکر یار صاحب آپ نے پچھے پچاس ساڑھ لوگ ہمارے ورکر بھی تھے سب خوشی میں ہم نیچے اتر گئے ایک گھنٹا ہو گیا ہمیں پھر ہم نے کہا وہ کوڈو نظر نہیں آ رہا وہ اوپر ہی ٹھنگ آ رہا ہمیں ہمیں یاد ہی نہیں اگر پانچ میں دور ہم نہ آتے تو وہ اوپر سے نیچے گر پڑتا کیونکہ سے کتنی دیر ایک آدمی تو انہوں نے کوئی شور چون نہیں مجھا ہے شور اتنا کراؤڈ ہے اتنا رش ہے تو اس کی کہاں سو نہیں جانی تھی وہ پھر جب ہم نے اس کو اتا رہا تو یہ ہاتھ گئے نہیں وہ ایسے سب کو سامنے دیسا نہیں لیکن نا ہم نے اسے کہا یارب میں محبت میں خوشی میں کہ ہمارا ڈراما آؤٹ فلاس گئی کیونکہ آپ خود اجوکہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا نا کہ جب کوئی ڈراما پارٹس بڑا اچھا ہو جائے یا لوگ داد مل جائے تو کلیپ ہو جائے تو وہ ایک خون کی بوتل لگتی ہے خون کی انرجی کہ پھر آپ نے جتنی جو محنت کی ہوتی وہ جب رنگ لے کر آتی جیسے ہمیں کوئی اسی چیز پر داد ملے تو ہم کہتے ہیں کہ لو جی ہمارا وہ مقصد حل ہو پورا ہو گیا اچھا سر کوئی ایسا واقعہ بھی ہویا جس کی وجہ سے امبیرسمنٹ ہو گئی ہو یا مطلب یا دل خراب ہو گیا یہ نہیں میں انگلین سے آ رہا تھا تو جب جہاز اوپر اڑا ہے نا تو ایک انجن بند ہو گیا جہاز کا اب ازہانیں شروع ہو گئی جہاز میں کئیوں نے کلمیں پڑھنے شروع کر دیا آیتیں شروع کر دی یہ ہو گیا میں نے بھی جتنا مجھے کچھ آتا تھا سب پڑھ لیا میرے ساتھ ایک ہے نا میرپوریہ بیٹھا ہوا تھا نا میرپور کا ایک آدمی وہ کوئی پتہ نہیں کہ آٹھ دس سال کے بعد پاکستان جا رہا تھا وہ زیادہوں سے انگلینڈ میں وہی ہیں تو وہ جا رہا تھا تو وہ دعا یہی کر جا رہا وہ نکلمہ نہیں پڑھ رہا وہ کر رہا ہے اللہ میاں میں پپو آس دیکھ ڈوڑے لینے آپ وہ چاہی چھوڑا پھر پاکستان جان نکل جائے آپ جب وہ اپنے بچوں کے لیے جب کمارے ہیں ان کے لیے ور کر رہے ہیں ان کے لیے جب کھلونے لے لیے اس کے ذہن میں یہ تھا میں نے اتنی میند سے اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے چیزیں لیے میں اس کو پچھا دوں پھر میری چھے جان نکل جائے اس کے ذہن میں وہ کھلون ہی سب کچھ تھی پتہ نہیں رب کہتے ہیں وہ ادا کوئی پسند آگئی وہ انجین سٹارٹ ہو گیا یار اس کی لگن ہوئے گی دیکھو رہا کہتے ہیں قبولیت کیسے ٹیم ہوتا ہے جیسے ریمبو ساری زندگی گیسٹ آوس میں کہتا ہے میں نے ہیرو بننا ہے ہیرو تو وقت آگیا وہ قبولیت کا ٹیم تھا وہ سنی گی اللہ نے پھر اس کو ہیرو بھی لی کر آیا میں نے بھی سر ایک ریمبو صاحب کیا تھا جی ہو میں نا ایک پرگرام بڑا ہی مزا آیا تھا میں ہوں تو بچہ بناو دوں جی جی ما شاء اللہ شاید کی مکی بنے ہوتے ہیں اچھا سر سب سے زیادہ مزا کس کے ساتھ آیا سٹیج پر کہاں پر دیکھو بیٹا ہر فرنکار جو ہے کہ وہ پھول ہے اور ہر پھول کی اپنی خشبو ہے تو کوئی سارے پھول جب یک جا ہوتے ہیں تو پھر گلدستہ بنتا ہے تو سب ہی اپنے مثال آپ ہیں کوئی ایکٹر بہت اچھا ہے کوئی ڈیریکٹر آؤٹ کلاس ہے کوئی ایکٹر بہت اچھا ہے اور سب میں ورائٹیاں ہیں یہ نہیں کہ میں سویل صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں تو میں انہیں کی تعریف کروں گا مجھے ببو برائل صاحب کے ساتھ بڑا مزایا مستانہ صاحب امانولا اور یہ جو نہیں یہ لاٹ ہے جو ان کو تو شاید شرف بھی آسے نہیں ہوا ہم نے تو چاچھر مہینے ریسل کی ایک ڈرامے کے لیے اب تو پانچ دن کے لیے سات دن کے لیے ڈراما ہوتا ہے پھر وقتہ پیجن دین ہے ہفتہ با چین کرنا ہے مانا پچھلے ڈرامے ہیں سال دو سال تین سال تو کہیں گیا ہی نہیں ڈراما ایک جس کی ریسل کر لی ہے تو پھر دو تین سال لاہور میں ہونا ہے پھر پورے پاکستان میں ہونا ہے پھر پوری دنیا میں ہونا ہے پھر واپس آگے دو تین سال ہمارے آرام سے گزر جاتے ہیں ایک ہی ڈرامے کے گزر جاتے ہیں وہ تو راجبس جاتا ہوگا آپ لوگوں کے اندر سے وہ تو دکتا تھا کہ جیسے سیڈی کسی نے ڈال دی ہے وہ اسی بات پر ڈیلی کلیپ ہونی ہے اسی جگہ پر آپ کو پتا ہے اوور لیپنگ ہونی ہے آپ تو کوئی پتا بھی نہیں ہے جیسے میں نے رات کو جانا ہے بس بتا دیا انٹری سے پہلے آپ پیو باپ ہیں آپ کی ایک بیٹی ہے رشتے کے لیے گئے آپ یہ خود ہی بول رہے ہیں آپ سر وہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ رائٹر کا بھی کونسپٹ نہیں رہا وہ سر میں بیٹا وہ یہ ہے نا کہ جو رائٹر آپ کو ایک پلاوٹ دیتا ہے تو پلاوٹ پر آپ گھر تو بنا سکتے ہیں جو پلاوٹ ہی نہیں ہوگا ہوا میں کب گھر بنتے ہیں یہ چیزیں ہیں بڑی کونٹ کرتے ہیں اچھا سر استاد کس کو مان دے فیلڈ میں دیکھیں جی سر میں سمجھ دوں میرے سارے سینئرز میرے استاد ہیں جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلایا ہے جنہوں نے ایک لفظ بھی مجھے بتایا ہے اب بھی کیونکہ یہ جب آدمی کہتے ہیں نا کہ میں کمپلیٹ ہو گیا ہوں تو پھر اس کے بعد موت ہے موت تک تو اصل میں سیکھنا ہے نا یہ بات ہے ساری یہ ہے کہ ایک بچے سے بھی آپ ہو سکتا ہے آپ ایسا کوئی کام کر جائیں آپ کا جوکہ تیٹر دیکھنے جاتا ہے ایک بات ہے کہ آپ ایسا کردار کر دیں کہ میرے دیر سوچ بھی نہ ہو آپ کہیں عرض آؤ میں آپ سے وہ سوچ لے سکتا ہوں تو یہ تو سیکھنے ایک عمل ہے ہر کریکٹر سے آپ کا سیکھنے کو ملکہ ہے ہمیں جیسے آج بھی آپ نے تو چالیس سال کہا مجھے پنتالیس سال ہو گئے مجھے یاد ہے کہ آپ نے شروع میں یہ بات کی دی چالیس سال سے تو فورٹی فائی ویئرز اب دیکھو نا فورٹی فائی ویئرز سے الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں تو آج بھی جب تھیٹر میں جاتے ہیں تو انٹری سے پہلے کامپنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آج بھی سر وہ پتہ کیا ہے آپ لائف شو کر رہے ہیں سر آؤڈینس کا پتہ نہیں کہ ایک آؤڈینس آپ کو ایک دن چاہنے والی آپ کی مل جاتی ہے جو آپ سے بڑی محبت کرتی ہے ایک دن ضروری تو نہیں کہ ساری مجھے پیار کرتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نہیں بھی پسند آتا کچھتے بھی ہیں تو وہ نا وہ انہوں نے نا پھر ان کو بھی رازی کرنا اپنے کردار میں پھر اب یہ امتحانی ہوتا ہے لائف شو کا اب ریکارڈنگ ہے آپ ہیں اب جیسے میری طبیعہ ٹھیک نہیں تمہیں آپ کو کہتا ہے بھجنے آپ کل کر لے آپ کل آجاتے ہیں پرسو آجاتے ہیں لائف شو کا تو یہ ہوتا ہے جو آپ کی طبیعت خراب ہے بخار ہے یا جو بھی ہے آپ کو پنکچول بھی ہونا ہے وقت پہ پہ پہنچنا بھی ہے سب کچھ کرنا ہے تو یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے سر ایک بڑا امپورٹنٹ کوششن میں ذہن میں آتا ہے ایک میڈیا کا طالب ہوتے ہوئے بھی کہ سر پہلے دور کا ہم بڑا سنتے ہیں بڑا اچھے گانے اس کے میڈیا اچھا تھا صاف سترا اب بھی سر یہ کیا ویلگیٹی کیوں آگی یہ اتنی سر ہماری بیٹا میں جب کے بات بتاؤں پہلے پاکستان ٹیلی ویشن تھا صرف بس طرح سے اٹھ کے جا کے ٹی وی کو بند کرنا پڑتا تھا اب آپ کے ہاتھ میں ریموڈ آنا نہیں جی پہلے ریموڈ کا کہا فرنسپٹ تھا بھائی ریموڈ تو تھا ہی نہیں وہ کھرکی میں بند کرنی پڑت نہیں اور جن نے ٹی وی لوایا نسی نا جڑا بچہ بار نسی ہو دی فوٹو بھی ہوتے لگی ہوتے ٹی وی دوتے چینل آپ کے ہاتھ میں ریموڈ آگیا ہنڈرڈ چینل بلکہ ٹو ہنڈرڈ چینل آپ کے ہاتھ میں آگئے کوئی چیز آپ کو کوئی اچھی لگے گی تو آپ رکیں گے نہیں تو آپ اپشن بہت آگئے پھر جب ایسٹین آیا جب دوبارہ آیا پھر لوگوں نے بدلنا شروع کر دیا گیار چلو ایک ایسا چینل تو آیا جو ٹونٹی فور آور چل رہا ہے پاکستان تو چار بجے چلتا تھا اور دس بجے ختم ہو جاتا تھا چھے گھنٹے کی نشریات ہوتی تھی ٹھیک تو اب چھو ٹونٹی فور آور کہ آپ اس میں کیا کیا کچھ ڈالے پھر دوسرا یہ جو چیز موبائل آئی ہے اس میں لاکھوں کروڑوں چینل آ گئے ہیں سر لاکھوں کروڑوں کے لابا آپ کا میرا جھگڑا ہوتا ہے تو میں کہا ان میں تو انہوں اپنا چینل بنا گی ملا گا اچھا کسی ٹی وی پہ مسئلہ ہو گیا تو میں اپنا چینل بنا گا اب اس میں یہ آ گیا اب اس میں پہلے کیا تھا کہ مابا وی سی آر سے بھی منع کرتے تھے تو آپ کو وی سی آر بھی بزار سے دوست سو سو روپے ڈال کے وہ ہم سات آٹھ سو روپے کٹھا کر گی وی سی آر ہم لوگ لے کر آتے تھے اب کیا ہو گیا کہ ہم لوگ اس میں گانا بھی آپ آواز دیکھے لی رہتے ہیں فلم بھی آپ آواز دیکھیں اس نے گلر سے کلنڈر بھی چھین لیا کلکولیٹر بھی چھین لیا بیٹری بھی چھین لیا وی سی آر بھی چھین لیا ٹیپ ریکارڈر بھی چھین لیا ورنہ ٹیپ ریکارڈر آپ کے پسندی نہیں جاؤ ساؤنگ ہوتے تھے تو آپ کو اس کے لیے کاغذ پہ گانے لکھے تو ویڈیو سینٹر پہ جا گیا کاغذ دیکھنا پہ جا گیا وہ کاغذ دینا پڑتا تھا وہ کہتا تھا ہفتے بعد تو میں ریکارڈ تو کیس نڈر بھی چھپا آ کے دیا گا تو میں نے کراچی میں بڑا آوڈیو کا بڑا کام کیا بیناکہ گیت مالا اور یہ بڑے بینے کام کیا تو نور جہان کے پہلے نور جہان کے گانوں سے پہلے اڑائی لگاتے تھے وہ بھی میں بولتا تھا تو یہ چیز نے آ کے نا اب اس میں کیا کچھ ہے آپ کا پہلے تو کیا کانسپٹ تھا کہ ایک کمرے میں ساری فیملی سوتی تھی کہ ایک نے سیر انہوں تیل آئے تو سویر سارے انہوں لگا ہوں اب کیا ہے کہ اس میں ایسے ایسی شدنیاں ہیں اتنا اتنا کچھ گند پناہ ہیں کہ آپ بہن بیٹی کے الہیدہ کمرے میں لے جا کر ایون جو ٹک ٹاک پیسٹم جو بچیاں جو لائیو بیٹی ہیں پلیس میں ان کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی چینل کے طرح کہ خدارہ ہاتھ جوڑ کر کہ یار سب کی بہن بیٹی ہیں تو آپ یہ کیا پنشمنٹ لے رہے ہیں آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کپڑے اتار دیں آپ یہاں پانی پھینک لیں آپ یہ مجھے تو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے خدا کی قسم کے میں کہتا ہوں جی جو عورتیں ایسے کاموں میں ملوث ہے یا کام کرتی ہیں اس کا کوئی عروج نہیں ہوتا یہ وقتی طور پر تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس پیسے سے کبھی کسی کو میں نے ہرا ہوتا ہے نہیں دیکھا اور نہ کبھی کمپلیٹ کسی بندے کو میں نے دیکھا جو عزت اور جو محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے وہ نہ کسی بیماری پہ لگتا ہے وہ آپ کے اصل کام آتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی بھی اور ہم نے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا اور صاف سترہ کام کیا لوگوں کے ساتھ تو یقین کرنا کہ بزار میں جاتے ہیں اپنی فیملی بہووں کے ساتھ بیگم کے ساتھ تو لوگ کہہ رہے تھے ہیں پیجن میری بیگم کے ساتھ فوٹو تو بنا لیجئے گا بھائجن میری بہن کے ساتھ فوٹو تو بنا لیجئے گا اب جو حالات جو چل رہے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ جی تھیٹر پہ اتنا لچر بن ہو گیا اتنا کچھ ہو گیا ہم خود یہ چاہتے ہیں کیا اگر حال میں جب کوئی اسٹیج پہ آدمی یہ بکواس کرتا تو آپ حال میں سوٹ کے کہنی سکتا ہے خبردار یہ بات آپ نے نہیں کرنی ہم خود یہ جس چاہ رہے ہیں کہ آرڈ ڈراما آپ تو آرڈ ڈرامی کا آرڈسٹ ہیں آپ آرڈ ڈرامی میں کیا آپ کی ٹکٹ سیل ہوتی ہے کارڈ بیس پہ بندہ آتا ہے نا آپ کو اس کے لیے بھی کارڈ دے کر آنا پڑتا ہے مفت دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے لوگ مفت دیکھنے کے لیے بھی آرڈ ڈراما میں اس سے بڑی مثال نہیں دے سکتا اور میں فیملی کو نہیں آسکتا اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہماری تو بکنگ ڈراما ہے انہوں نے پتا جی وچ آٹھ گانے نے واہی آتی جھکتا ہوں نہیں ہے فلانا تو تو بزار دا ٹائم رکھ لیا گیارہ بجے برنا تو پہلے ڈراما اٹھ بجے شروع ہوں دس بجے جنہیں سویرے دفتر بچے انہیں سکول جانا ہے یا بچے انہوں پیجنا ہے تو جانہیں دس بجے ایزی ہو کے کچھلا جانا ہے اور پھر سب سے بڑی ہے ہم لوگ خود اس میں انوالو ہیں ہم لوگ خود چاہتے ہیں ہم لوگ انڈین فلم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے تیارے کیا وہ گانے فلم میں دیکھنے ہمارے بہن بیٹی کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پھر ہم کہاں چلے جاتے ہیں وہاں ہماری غیرت کہاں چلے جاتی ہے تو ہم بیسے کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو نہ جاؤ یار نہ دیکھو نا اب نہیں جاؤ گے تو جب بند ہو جائیں گے تو کام خود با خود ختم ہو جائے گا جب آپ خود انوالو ہیں خود آپ ٹک ٹاکوں پر بیٹھ گئے ہیں میں تو خود سن کے رہا ہوں جی دس لکھ کمارے ہیں پندرہ لکھ کمارے ہیں بھی لکھ کمارے ہیں یار تو دس بیس لکھ رہا ہے وہ جات گناہ رہا ہے پھر بھی تم کم پرسی کے عالم میں مر رہے ہو کفن تمہیں کوئی اور دے رہے کل کوئی تمہارے اور کروارا ہے تو وہ کھان گیا ہے وہ پیسے سب کا ایٹ بورہ یہ تک ہے ہم نے بیٹا بات میں سچائی کی بات کر رہا ہوں ہاں کلال جو میند جو ہمارے پہلے ایک آدمی کماتا تھا اور پچاس کھاتے تھے ہاں پچاس کمارے ہیں اور گھر کی پوری نہیں پڑ رہی برکت اڑ گی گھر سے برکت اڑ گی تو آپ یہ دیکھیں نا امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ جیدر 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 اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں میں ہم سے ہم لوگ کیسے بدنصیب لوگ ہیں ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں ہمیں آزادی کی قیمت کا پتہ نہیں ہے پوچھیں ان بیچاروں سے جو پردیس کاٹ رہے ہیں کہ وہ بیچارے کتنی محنت کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو پالنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے دور ہیں اپنی خوشیوں سے دور ہیں مابب مرجے کوئی بیچارہ آتا ہی نہیں ہے کہ جی ارباب پاسپورٹ نہیں دے رہا جی میرے کوئی پیسے نہیں ہے ٹگڑ میں کیوئے ہیں آئیر کرنا تو دین ہمیں خود ہیں نا اپنا ہی اندر کہیں نا ٹھیک کرنا ہے اب ہمارے اندر غوصلہ ختم ہو گیا اب یہ بار آپ کا کسی اللہ نہ کرے کہیں گاڑی لگ جائے تو اتر کے سب تو پہلے ماما پڑھنا نہیں ہے گاڑھا کرنا شروع ہو جائے یار کیا ہو گیا ہمیں اتنے بیچینی کیا ہے برداشت نہیں ہے نا برداشت ہی ختم ہو گئی یہ کیونکہ زچ اتنے ہو گئے ہیں دنیا میں ہارن سننا بجانا ایک گالی کہا جاتا ہے اور یہاں ہارن نہیں سی ترکل ان پچھوں گھٹی مار کے گھٹی رنہ ہوئے ہیں رونگ وے آکے ہم ایک گھر یہ ڈال رہے ہیں اب اندازہ لگا لیں جو فٹپاد پر چلنے والی لوگوں نے تو اس پر کاروبار لگا لیئے تجاب ذات پر عجیب نا پیدل چل سکتا ہے بندہ نا کچھ ہے جہاں کھمبہ لگیا وہاں تک دکان لے آیا تو ہم تو خود بورے ہیں کیا یہ جو دودھ ہے یہ ہم اپنی فیملی کو پلا سکتے ہیں جو ایک ہزار روپے کا لیٹر وہ لیکوٹ آتا ہے جسے پانچ من دودھ بنا لیتے ہیں تو وہ کیا وہ کینسر والا دودھ ہے بھینسوں کو آپ انجیکشن لگا رہے ہیں دوائیاں آپ دو نمبر لے رہے ہیں ماسک جو پانچ روپے کا تھا کوورٹ میں آپ نے وہ ڈیڈڈر سو روپے کا ماسک بیچ ہے تو ہم لوگ بھائی جو خود کون سے ہم سچے ہیں ہمارا جہاں ہاتھ پڑا جہاں ہمارا داؤ چلا ہے ہم نے بس وہ کریدہ ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں ہم ٹھیک ہیں ہم نے پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ ہنا وہ ڈسٹ بینگ میں یا باہر جا گئے وہ چھلڑ بھی نہیں پھینکتے تھے پتہ نہیں ہمسائے نے روٹی کھائی بھی نہیں یا ان کے گھر میں یہ کھانا پکا بھی ہے یا اب تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا میرا مسائے کون ہے فوت کی بھی ہو جائے تو وہ اقلہ ہونا کہے کہ جنازہ ہے جی فوت ہو گئے سے اچھا جی آ جانگے جی یعنی کہ یار کیا ہو گیا ہم لوگوں کو اچھا سر آج کل آپ کن پروجیکٹس میں مسروف ہیں ماشاءاللہ جی اس نے دو تین فلمیں کر رہا ہوں اچھا الحمدلہ اور پندرہ سال سے اس بے حال چل رہا ہے وہ کنٹینوٹی اور ماشاءاللہ سوئے لحمد صاحب کے ساتھ ہی وہ پروگرام کا ہی مزا آتا ہوں ان کے ساتھ شکر الحمدلہ کیونکہ تھیٹر بھی انہی کے ساتھ کیا اور پروگرام بھی انہی کے ساتھ کرو اور اس کے بعد تھیٹر بھی ہے اور ریڈیو بھی ہے اچھا تو خود اپنے آپ کو اصل میں مصروف رکھا ہے آپ گھر لیٹ جائیں تو آپ کو ٹینشنیں یہ ٹینشنیں بیمار کرتی ہیں سوچیں بیمار کرتی ہیں میں آپ کو یقین یہ چلتے ہیں پہلے پیسے چلتے ہیں تو سو پیسے سو فقیر بھوگتا تھا ایک روپے کے پیچھے اچھا سو روپے بھی فقیر نے دیو تاکہ کوری بھاگے بکھنے ہوں دا ہے تو آپ پہلے دکان دوستو آپ جیپ چھو کڑ کے دیندہ یا توں زیادہ دروہ بھائی جانے میں بندہ انہوں مداثر ہو دیتے فقیر تھے ہٹا کٹا یا میں کہا یار تو سر آپ کھانا کھانے بیٹھ جائے نا خدا سر پہ کھانا کھانا جرم ہو جاتا ہے سر جرم ہو گیا ہے آپ آئیں پانی پچکاری ماری وائپر مارنا شروع ہو گئے ششائیں جو جانے گے یا کڑی یا انگو ٹھی لائی یا ٹک 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 خدا تا واسطہ یہ کی ہو گیا مافیا اتنا پھیل چکا ہے بس اللہ ہے اپنی عفض و امان میں رکھے پتہ نہیں کہ آنے والا دور کیا آ رہا ہے کہ پتہ نے کوئی دفنائے گا بھی یا پتہ نے کوئی پیچھے دعا بھی کسی کے لئے کرے گا یا کوئی نہیں کرے گا تو مچ ہر بندے کو نفسہ نفسی کا عالم ہو گیا ابھی میں پیچھے دنوں میں یقین کرنا میرے والد صاحب نے ملتان میں گھر لیا آٹھ ہزار روپے کا پچاس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو وہ آٹھ ہزار روپے لے کر جب گئے تو ساتھ دس بندے گئے کہ آٹھ ہزار روپے کی اماؤنٹ دی انہوں لکھا روپے دے لکھا روپے دا بجلی تھا ایسمانی بجلی بھی میرے تھے بات تھی یعنی کہ اس کا بھی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے تھو یہ بات میں نے کبھی بھی نہیں کی تو میں پلیز میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں عرباب اختیار سے بھی جو لوگ فائلر ہیں ان کے ساتھ پلیز خدارہ ان کا کانٹنٹ بنائے ان کو کارڈ بنا کے دیں نان فائلر فائلر کو آپ نے ایک ہی صف میں کھڑا کیا ہوئے کہ وہ دوائی بھی لے رہا ہے تو وہ ٹیکس دے کے لے رہا فائلر وہ ٹول پلازر پہ بھی جا رہا تھا وہ وہ ٹول پلازر پہ بھی پیسے دے رہا ہے وہ چپس بھی لے رہا ہے تو ٹیکس دے رہا ہے وہ بلوں میں بھی ٹیکس دے رہا ہے یار خدا کے لیے صرف ایک ہارڈ بیٹ رہ گی ہے پھر نان فائلر میں کوئی پراپٹی ڈیلر تو نہیں ہوں جس کو جو مجھے فائلر ہونا میرے لیے بیٹر ہے کہ میں نے جناب آئے دن مکان نام کروانے ہی ہے میں نے تو کبھی کو جو مل گیا گھر ہے میں تو پچیس سال سے اسی گھر میں ہوں تو کون سا گھر میں نے اور لے لیا یا گاڑی میں نے کوئی چار پانچ سال بدل نہیں ہے یہ تو جو فائلر لوگ ہیں میں پیڈ کرتا ہوں میری سیلوری کٹ کر آتی ہے تو کم از کم ان لوگوں کے لیے تو آپ ایک کہیں کہ وہ ائرپورٹ پہ کر اترے ہیں ان کی لائن نہیں لائے تو لوگوں کو پتا ہو یا ان کو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ بڑھ رہی تو فائلر لوگ ہیں تاکہ بندے انوال ہوں جب ان کو اچھے سے آپ ٹریٹ کریں گے فائلر کو تب ہی تو وہ کنویم سو گئے دوسرے چیز دیکھو جب آپ نے دنیا میں یہ ہے کہ جو فائلر آدمی ہے اس کو سکول مفتوس کے بچوں کے لیے جہاں وہ ہے اس کو آواز بھی جہاز کی نہ ہے اور ائرپورٹ دور لے گئے ہیں اس بندے کو ڈسٹرم نہیں کیا انہوں نے اس کے لیے ہر چیز ڈاکٹری رہی ہے سکول ڈاکٹرز ہر چیز اس کے لیے اویلیبل ہے ہمارے یہاں سب کوئی کچھ بھی نہیں ہے کہ یا خدارہ آپ بیڑ چال نہ بنایں آپ ایک پیڑ کرنے والے لوگ ہیں تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ جو فائلر لوگ ہیں آپ ان کی لسٹ بنائیں ان کو کہیں کہ جناب ان کا کارڈ ہے جی جو آپ دعائی لے جائیں گے آپ کو ٹونٹی پرسنٹ لیس ہوگا یا پندرہ پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ تاکہ ان کو تھوڑا سا تو فیدہ ہو بجلی کے بیلوں میں بھی آپ ان کا ٹیکس کونٹی جب آپ بل گھر گھر بھیج رہے ہیں تو آپ کو نہیں بتا کون فائلر اور کون نان فائلر ہے تو یہ چیزیں بہت خوبصورت آپ نے میسیج دیئے اور میں اس کی میسیج کی سر سیکنڈ کروں گا اور گورنمنٹ سے کہوں گا کہ کوئی خیال کریں فائلرز کا بھی سر کوئی فائنل میسیج دے دیں امام کے لئے آپ کو سن رہی ہے فائنل میسیج ہی ہے بھائی جانے اس نمہ افراد تفریق کا دور ہے تو محبت کا دامن نہیں چھوڑنا وہ عمجد السلام عمجد صاحب کا وہ جو شیعر ہے کہ محبت ایسا دریہ ہے کہ بارش روٹ پی جائے تو پانی کم نہیں ہوتی سبحان اللہ سر